ایک ویڈیو قرآن مجید دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ میں اس نے قرآن مجید کی چھبیس آیتوں کو کوٹ کے اندر جا کر داخل کرایا ہے کہ چھبیس آیتیں قرآن مجید کی نکال دی جائیں کہ وسیم رزویس سے قبل بھی بہت دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی غلط بیانی سے مشہور ہے اس شخص نے دین اسلام کو تباہ کرنے یا پھر یہ کہیں کہ دین اسلام کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگانے کی سر توڑ کوشش کی ہے اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر دہشتگردی کا الزام لگایا جائے پھر یہ بتایا جائے کہ اس روح زمین پر مسلمان جو ہے دہشتگرد ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو پہلے بتلا دوں کہ وسیم رضی جس مذہب کو مانتا ہے وہ مذہب مسلمانوں کا نہیں ہے وہ مذہب شیعوں کا ہے جو دین اسلام سے خارج ہیں کافر ہیں جو دین اسلام سے نکلے ہوئے ہیں خوارج رافضی جو لوگ ہیں اس مذہب کو یہ ماننے والا ہے اسی وجہ سے اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو دہشتگردی کا الزام لگا کر یہ ثابت کرے کہ اس روح زمین پر کسی نے امن کو پھیلایا ہے تو یہ شیعہ ہی ہیں یہ شیعہ رافضی لوگ ہیں اسی لئے اس نے قرآن مجید کی چھپی سایتوں کو جا کر کوٹ میں ڈالا کہ یہ چھپی سایتیں جہاد کی تعلیم دیتی ہیں یہ چھپی سایتیں جو ہے قرآن مجید کی نہیں ہیں بلکہ یہ چھپی سایتوں کو ابو بکر صدیق اسلام جو پہلے خلیفہ تھے عمر بن خطاب جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے عثمان بن افان جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے اس کو بدلا ہے قرآن مجید کو اس کے اندر یہ چھپی سایتیں انہوں نے اپنے طور پر ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے کیونکہ وہ اپنی حکومت کو قائم کر سکیں اپنی حکومت کو بلند کر سکیں لوگوں کے اندر اپنے جو ہے دھاگ بٹھا سکیں یہ الفاظ اس کے ہیں یہ گندے الفاظ یہ برے الفاظ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے وسیم رزوی کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں تم تمہاری کوئی اوقات کوئی حیثیت دین اسلام میں نہیں ہے نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے تم یا تمہاری آنے والی نسل یا تم جس کو مانتے ہو وہ سارے کے سارے مل جائیں قرآن مجید کی ایک آیت کو قرآن مجید سے نکالنا تو دور کی بات ہے ایک آیت کو قرآن مجید کی اوپر اور دوسری آیت کو نیچے کر دیں اللہ کی قسم تم میں دم ہی نہیں ہے تم قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اوپر اور نیچے کر سکو اس کے اندر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے تم کیا تمہاری آنے والی نسل بھی مل جائیں تم کیا تمہارے سارے ماننے والے مل جائیں قرآن مجید کی ایک آیت قرآن مجید سے نہیں دور کر سکتے کیوں جانتے ہو کیونکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا قرآن مجید اللہ کے نبی نے نہیں لکھا نہ عمر بن خطاب کے دور میں لکھی گئی نہ عثمان بن افعان کے دور میں لکھی گئی نہ موگر صدیق کے دور میں لکھی گئی بلکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس روح زمین پر آج سے قبل نہ ایسا کوئی پیدا ہوا تھا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو اللہ کے کلام کو بدل سکے اس لئے بات یاد رکھو کہ وسیم رزوی جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ چھبیس آیتوں کو نکال کر باہر کر دیں گے یا قرآن مجید کی وہ چھبیس آیتوں کو نکال دیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں وسیم رزوی سے کہ تم نے وہ چھبیس آیتیں بتلائیں کیوں نہیں؟ وہ چھبیس آیتیں دکھلائیں کیوں نہیں تم نے؟ پبلک کو کیوں نہیں بتلایا؟ کہ چھبیس آیتیں قرآن مجید کی یہ ہیں جسے ہم نکلوانا چاہتے ہیں جسے ہم نے کوٹ میں جا کر کیس درج کیا ہے یہ چھبیس آیتیں قرآن مجید کی نکالی جائیں کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے یہ خود بھی جانتا ہے اگر وہ چھبیس آیتیں پبلک کر دی جائیں اگر عوام کو بتا جید ہے چھبیس آیتیں کونسی ہیں مجید کے ماننے والے موجود ہیں جو قرآن مجید کے جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے موجود ہیں وہ اس کے جو ہے مو پر ایسا زوردار تماشہ دیں گے ان چھبیس آیتوں کی تشریح اور تفسیر کر کے کہ یہ پھر جو ہے اپنا مسارہ اپنا سا مو لے کر رہ جائے گا اسے پتا ہے اسی لئے چھبیس آیتیں نہیں بتلائی میں کہنا چاہتا ہوں لاؤو چھبیس آیتیں بتلاؤو ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا فضل و کرم اللہ کا فضل و کرم ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے اس ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے جو تمہاری ان چھبیس آیتوں کو یہ ثابت کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر دہشتگردی کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر امن اور قرآن مجید کے اندر شانتی کی تعلیم دی گئی اور آدھی وسیم رزوی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی دین اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر جہاد کی تعلیم دی گئی اور قرآن مجید کے اندر یہ جہاد کی تعلیم ابو بکر نے ڈالی تھی اور ایک مذہب کی بات بتلاوں اس نے ابو بکر صدیق کا نام لیا اس نے عمر بن خطاب کا نام لیا اس نے عثمار بن افان کا نام لیا صرف ان تینوں کا نام لے کر کہتا ہے ان تینوں نے قرآن مجید کو بدل ڈالا یہ قرآن مجید کے اندر ایسی دہشتگردی کی آیتیں ڈال دی کیوں اسے پتا ہے اسے پتا ہے اگر یہ علی کا نام لے گا تو جس قبیلے کو یہ مانتا ہے یا جس مذہب کو یہ مانتا ہے یہ مذہب والے اسے چپل سے ماریں گے اسے جوتے سے ماریں گے اگر یہ علی مرتضی کا نام لے لیا اسے جوتے سے ماریں گے اس لئے اسے پتا تھا اس لئے اس نے علی مرتضی کا نام لے لیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو عوام سن رہی ہے جو لوگ ابھی میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور ساتھ میں جو غیر مسلم بھی سنیں گے جو غیر مسلم کے ذہنوں کے اندر اگر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن مجید میں دہشتگردی کی تعلیم دی جارہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ابو وقع صدیق نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارا ایمان تو اس پر ہے ہی نہیں اور کوئی شخص یہ ایمان رکھے یا یہ مانے ابو وقع صدیق نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اگر مانا جائے چلو ابو وقع صدیق نے تحریف کی ہے چلو عمر بن خطاب نے تحریف کی ہے چلو عثمان بن افان نے تحریف کی یہ تین خلیفہ اور اسلام کے چوتے خلیفہ کون اسلام کے چوتے خلیفہ کون ہے بولو اسلام کے چوتے خلیفہ علیہ مرتضی ہے میرے بھائی یہ بتلاو علیہ مرتضی جب خلیفہ بنے تو کیوں نہیں انہوں نے یہ چھبیس آیت قرآن مجید کی نکال کر انہوں نے یہ بتلایا کہ تین خلیفوں نے یہ چھبیس آیت قرآن مجید کے اندر ڈالی تھیں اس کے اندر دائشت گردی کی تعلیم ہے اسی لئے وہ یہ چھبیس آیتیں نکال رہا ہوں کیوں نہیں نکالی تم بتلاتے ہو عوام کو تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن مجید کے اندر چھبیس آیتیں دائشت گردی کی ہیں پھر علیہ مرتضی نے وہ چھبیس آیتیں کیوں نہیں نکالی اس بدبخت نے پھر علی مرتضی کا نام کیوں نہیں لیا اگر چھبیس آئے تھے علی مرتضی نے قرآن مجید کے اندر باقی رکھی تھی تو پھر تو نے بولتے وقت صرف عثمان تک کیوں اٹک گیا علی کا نام بھی لیتا نا حسن کا نام بھی لیتا نا حسین کا نام بھی لیتا نا اسے پتا ہے اگر یہ حسن و حسین کا نام لے لے اگر یہ فاطمت الزہرہ کا نام لے لے اگر یہ نعوذ باللہ من زارک علی مرتضی کا نام لے لے تو اس کے خود قوم خبیلے والے جس کو یہ مانتا ہے جن رافضیوں کو یہ مانتا ہے اسے چپن اور جودوں سے ماریں گے نکال دیں گے اس کو اسے پتا ہے اس لئے نہیں لیا اس لئے نام اس لئے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں قرآن مجید میں کوئی تبدیل ہی نہیں اللہ نے جو کلام آسمان سے اتارا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پورا کا پورا کلام اس بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کیسے بہتر انداز سے گزار سکیں قرآن مجید میں یہی تعلیمات تو ہیں قرآن مجید تو یہاں تک کہا من قتل نفسم بغیر نفس او فسادا فی الارض فکا انما قتل الناس جمیع جس نے ایک نفس کا قتل کیا یہ زمین پر فساد برپا کیا در حقیقت اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا یہ قرآن مجید کی آیت میں کہہ رہا ہوں کوئی دوسری آیت نہیں کہہ رہا قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کے اندر امن و شانتی کا پیغام دیا گیا ہے یہ چھبیس آیتیں جو کہہ رہا ہے نا بتلاو وہ چھبیس آیتیں کونسی ہیں یہ بدبخت نہیں بتلایا گا اسے پتا ہے بتلا دیں گے تو لوگ علماء جو ہے بیٹھے ہوئے جو یہ ثابت کر دیں گے یہ بتلا دیں گے یہ چھبیس آیتیں بھی قرآن مجید کی امن و شانتی کے پیغام دیتی ہیں اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں میرا پختہ ایمان ہے میرا پختہ یقین ہے یہ جن چھبیس آیتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ چھبیس آیتیں بھی در حقیقت امن و شانتی کا پیغام دیتی ہیں امن و شانتی کا درست دیتی ہیں اسی لئے میں غصیم رزوی اور ان جیسوں کے ماننے والوں کو یا پھر اس کے ساتھ جو وکیل کھڑا ہوا تھا ان کو یا پھر ان جیسوں کو جو مانتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا اور ساتھ میں یاد رکھو قرآن مجید کے نہ ایک حرف کو تم بدل سکتے ہو نہ ایک آیت کو بدل سکتے ہو وہ بدلنا تو دور کی بات ہے ان میں سے ایک آیت کو نکال نہیں سکتے ایک آیت کو ڈال نہیں سکتے یا کوئی دوسری چیز اس میں تم ڈال نہیں سکتے قرآن مجید کے اندر نہ تحریف کی جا سکتی ہے نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے اگر تُو نے قرآن مجید کے اندر تحریف اور تبدیل کرنے کی کوشش کی تو چھوڑ دنیا کی لوگوں کی چھوڑ اللہ خود تُس سے نپٹ لے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے اس قرآن مجید کو اتارنے والا میں ہوں اس قرآن مجید کا محافظ بھی میں ہوں اور اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے پھر تجھ جیسے شیطان یا تجھ جیسے شیطانیت پھیلانے والے کتنے بھی پیدا ہو جائیں قرآن مجید کو تبدیل نہیں کر سکتے چاہے جو کرنا ہے کرو لیکن قرآن مجید کی ایک بھی آیت کو کوئی شخص قرآن مجید سے نہیں نکال سکتا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن مجید نے کبھی دہشتگردی کی تعلیم نہیں دی قرآن مجید نے کبھی قدر و غارتگری کی تعلیم نہیں دی قرآن مجید نے کبھی اپنے سے کم تر یا اپنوں کو قتل کرنے کی تعلیم نہیں دی قرآن مجید نے کبھی چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو قتل کرنے کی تعلیم نہیں دی قرآن مجید نے ہمیشہ امن کی تعلیم دی شاندی کی تعلیم دی قرآن مجید نے ہمیشہ اچھائی کی ہو اچھائی کا حکم دیا بھلائی کا حکم دیا لوگوں کے ساتھ اپنوں اور غیروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا قرآن مجید کی یہ ساری تعلیمات ہے اور اگر کسی کو کوئی کسی غیر مسلم بھائی کو اس بارے میں شک ہو رہا ہے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں تو میرے بھائی قرآن مجید آج اللہ کا فضل و کرم تلگو میں موجود ہے انگریزی میں موجود ہے فارسی میں موجود ہے اردو میں موجود ہے عربی میں موجود ہے تم دنیا کی کوئی بھی زبان اٹھا کر دیکھو قرآن مجید انشاءاللہ ہر زبان میں موجود ہے آپ اس زبان میں پڑھئے قرآن مجید کو سمجھئے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید جو ہے کبھی بھی دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا یہ بعض باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ